دوستو بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کی مغربی سرحد سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر وار کیا ہے گزشتہ روز پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر بھاری خیتیاروں سے حملہ کیا گیا جس میں ایک فوجی جوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا دوستو آخر افغانستان سے بھارتی دہشتگردی پر پاکستان خاموش کیوں ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس اپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا پاکستان کی مشرقی اور مغربی دونوں سرح سے دہشتگردانہ کاروائیاں کرتا رہتا ہے اور افغان سرح سے پاکستان پر گولہ باری ایک معمول بن چکا ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان جو جذبہ خیر سگالی کے تحت کبھی افغانستان ٹرانزٹ ٹریٹ کے لیے واقع باٹر کھول دیتا ہے اور کبھی پاکستان ان کے فوجوں کا علاج کروا کے ان کو عزت سے افغانستان بھیجتا ہے جواب میں پاکستان کو کیا ملتا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے واقعات میں پاک فوج کے جوان شہید ہو جاتے ہیں دوستو اقوام اندھیدہ کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں چھ ہزار بڑے دہشتگرد ہیں جن کا مددگار بھارت ہے اور یہ بڑے دہشتگرد پاکستان کے خلاف دہشتگردی کرتے رہتے ہیں یہ سسلہ بہت دور سے چلا آ رہا ہے اور بھارت کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک سے مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی کرے اور اس مقصد کے لیے وہ ایران افغانستان اور سینٹر ایشیا ساؤتھ ایشیا اور میڈل ایس کے اسلامی ممالک کو استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف شدرد پسندوں کو استعمال کرنے کے لیے دوزار چودہ میں بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول نے شام اور عراق کا دورہ کیا تھا جس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ان ممالک میں جنگ زیادہ علاقوں میں پھنسے بھارتی شہریوں کے انخلاف اور بات چیت کرنے گئے تھے مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس دورے کی آڑ میں دہشتگرد تنظیموں کے سربراہ اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کرتے رہے اس دوران کندھار میں بھارتی کونسلیٹ کو تحریک تعلیمان پاکستان اور عراق اور شام میں شدد پسند اناثر کے درمیان تعلقات کے قیام اور فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا بھارتی خفیہ جنسی راہ کی طرف سے افغانستان میں الکائدہ اور عراق اور شام میں شدد پسندوں کے ساتھ تعلقات پر توجہ کا بنیادی مقصد پاکستان میں دہشتگردی کی نئی مہم کا آغاز ہے جس کو پاکستان کی فوج اور حکومت نے بہت کوششوں کے بعد ختم کر دیا ہے دوستو بھارتی کوششوں کا مقصد ایران عراق اور شام میں پاکستان کے نیوکلیٹ پرگرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے اس سے پہلے عراق اور شام میں شدد پسندوں کی طرف سے ایک بیان میں یہ تاثر دیا جا چکا ہے کہ یہ تنظیم آنے والے وقت میں جوہری ہتھیار حاصل کر سکتی ہے اور بھارت اس قسم کے لاجینی باتوں کا تعلق پاکستان کے نیوکلیٹ پرگرام سے جوڑنے کے لیے مضموم کوششوں میں مصروف ہے دوستو دوہزار سترہ میں لندن میں کنفلیکٹ اور منٹ ریسرچ نامی ادارے کی ایک تحقیقی ریپورٹ میں انکشاف ہوا کہ عراق اور شام میں شدد پسندوں کے زیرے استعمال بموں اور بارودی سمان کے اہم اجزاء کا دوسرا بڑا ماخص بھارت ہے عراق اور شام میں شدد پسند جو بم اور دھماکہ خیز مواد استعمال کر رہے ہیں ان کی تاریں سیفٹی فیوز ڈیٹرنیٹرز اور دیگر سمان بھارتی کمپنیوں کے تیار کردہ ہیں عراق اور شام میں شدد پسندوں کے لیے بھارتی ادارے دوسرے بڑے سپلائر ہیں ان میں بھارتی کمپنیوں کی تعداد ساتھ ہے طالبان کے حوالے سے پاکستان پر الزام تراشی کرنے والے افغان وزارہ افغانستان میں دائش کی موجودگی کے مسئلے پر بلکل خاموش ہیں جلالہ بات جیل پر حملے میں جس میں حملہ آوروں نے بیس گھنٹے تک افغان فوج کا مقابلہ کیا یہ بات ایک مرتبہ پھر کھل کر سامنے آگئی ہے کہ یہ حملہ کسی ملک کی حمایت کے بغیر ناممکن ہے دوزار چودہ میں یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ امریکی ساختہ چھوٹے اصلحے شدد پسندوں کے پاس موجود ہیں ان علاقوں میں شدد پسند امریکی ساختہ میزائل چلاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اراک اور شام میں شدد پسندوں کے پاس انٹی ٹینک میزائل موجود ہیں یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا کہ امریکی ساختہ ہتھیار اراک اور شام میں شدد پسندوں کے پاس کس طرح پہنچ رہے ہیں اس کا بھی ایک ہی جواب ہے کہ امریکہ کے اتحادی بھارت کی مدد سے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اراک اور شام میں شدد پسندوں کے پاس یہ خیتہار پہنچا جا رہے ہیں اور پھر بھارت کے ساتھ اس کا اتحادی امریکہ بھی شامل تھا اس سسنے میں چین سے نکلنے والے اقبار The South China Morning Post کے آرٹیکل میں Between US and China New Trade Road to Afghanistan and Faris Competition کے نام سے پرنٹ ہوا تھا اس مضمون کی تفصیل میں بتایا کہ بیجنگ واشنگٹن کی لڑائی بڑھتے ہوئے افغانستان اور سینٹرل ایشیا ساؤت ایشیا اور میڈل ایس تک پہنچ چکی ہے اور اب سب سے اہم بات جو مضمون نگار کا کہنا ہے کہ جولائی میں امریکہ کی خصوصی نمائندے ظلم خلیزات پاکستان افغانستان اور قطر کے دورے پر آئے اور ان کے ساتھ اس دورے میں انٹرنیشنل فنانس کارپریشن کے صدر بھی تھے انٹرنیشنل فنانس کارپریشن کے صدر نے پاکستان اور افغانستان کو یہ صاف طور پر بتا دیا کہ سی پیک کو راستہ افغانستان سے نہیں جائے گا اور اس سے قبل ماہ میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیزات بھارت کے دورے پر بھی گئے تھے جہاں انہوں نے بھارت اور طالبان سے ملاقات اور مذاکرات کی بات کی تھی جس کے جواب میں طالبان نے بھارت کو افغانوں کو غدار کہہ کر اس کی اوقات جاد دلا دی تھی اس دورے میں یہ تاثر بھی سامنے آیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے واپس نہیں جا رہا یہ بات امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیزات نے پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کو بھی بتائی ہوگی لیکن شاہ صاحب ایف ایٹی ایف کے لیے قانون سازی کے حوالے سے کوششوں میں مصروف ہیں پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دینے کی بھارتی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں آ اور یہ اطلاعات بھی تواتر سے سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت افغانستان میں دہشتگرد گروپوں سے تعلق قائم کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ نہ صرف افغانستان میں عدم سہکام پیدا کیا جائے بلکہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی سازش کی جائے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت نہ صرف پاکستانی طالبان کی پشت بناہی میں مصروف رہا بلکہ افغانستان میں عراق اور شام میں شدت پسندوں کے پاس جاتا رہا ہے اور القاعدہ سے بھی اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے نئے اقدامات کرتا رہا ہے دوستو اس پوری صورتحال میں پاکستان کی اب تک یہی پولیسی ہے کہ دنیا میں امریکہ اور چین کی لگی آگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دونوں کو راضی رکھے لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے 2019 میں پاکستان کے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے جب یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے اسمبلی اور عوام کو اگاہ کریں تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ معاہدے کو کھولنے سے قومی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا آئی ایم ایف کے معاہدے کے مذاکرات میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ موجودہ گوانر سٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باکر شامل تھے ان دونوں کے درمیان مذاکرات کیا ہوئے یقیناً حکومت اس سے باقبر ہوگی اور دوستو موجودہ صورتحال میں بھارت چونکہ خطے کے اندر تنہا ہوتا جا رہا ہے اسی لئے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے اپنی عوام کی توجہ لداق میں ہوئی حزیمت سے ہٹا کر ایک نئی سائٹ پر لگانا چاہتا ہے لیکن دوستو بھارت کو انشاءاللہ ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بھارت کے ٹکڑے ہوں گے اور اس کے اپنے ملک میں موجود الہتگی پسند تنظیمیں آزادی حاصل کریں گی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کلیب کلیب اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گھومنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس موسیقی موسیقی